اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكْرُو اور یہی رویش ہے تقویٰ والوں کی جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَائِفُ مِنَ الشَّيْطَان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایا پڑ گیا تَذَكْرُو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً گوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ سَبِينَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ يَوْم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں ناکوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کیا ذرا سے کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ يَوْم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تو فوراں وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھوئی جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراں نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیڑ کر لے جاتے ہیں فِلْغَيِّ وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بَلَمْ بِنْ بَعُورَةَ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سایا بھی تو فوراں چونگ گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے